اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ طریقات بندہِ ناچیز خادمِ استانہ عالیہ چورہِ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں عزیزہ عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستانِ محترم حادرِ طہبہ پر نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی خبر رکھتے ہیں لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال لاج رکھتا ہے گناہ گاروں کی وہ لجپال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مسیح برٹال ہا نہ چنیزی نہ چگیزی نہ کالیزی نہ بھگیزی پیر پنجر سن گل کی تھی تیئی اگست دو دار اکی تو ہوگے دی انجڑی گل تو رڑینا کرنگا قرآن اور عدیث دے مطابق جنم کیسی ہوگی جنم کیسی ہوگی حضرت علی فرماتے ہیں جنم کہاں ہے دو زک منتظیر ہے دو زک منتظیر ہے ہاں ہون جڑی گل سمجھ چاندی ہوئے ہے غزبہ ہند اے ہون نہیں نہ نہ غزبہ ہند ہون نہیں غزبہ ہند نو جدو پاکستان سنتالیچ چودہ اگست انیس سو سنتالیچ بڑیا غزبہ ہند نی نیاد اسی دن رکھی رکھ دیتی گئی اے جڑے دو تین مارکے جڑے ارڈیا نا لوئے ہیں اے بھی غزبہ ہند نیزم رے چاندی ہیں ہاں غزبہ ہند نیزم رے چاندی ہیں ہاں جڑے بادرتے یا کسی جگہ تے جوان شہید ہوئے ہیں وہ غزبہ ہند بھی شامل ہوئے ہیں ہاں غزبہ ہند شروع ہو چکا اسی وقت کا چودہ گست ہاں انیس سو سنتالیس سے اس میں کوئی بام نہیں کوئی بام نہیں نہ نہ خالستان پاکستان اور خالستان مل کر جیتیں گے مل کر جیتیں گے اور اسے ساری دنیا پر چھا جائیں گے ران کن انکشاف یورپ اے مسالی زیادہ ترقی آفتہ کیوں یورپ اکیس سدی جڑی سی اکیس میں سدی جو تھی وہ یورپ کی تھی بیس میں سدی ہے امریکہ کی یہ اکیس میں سدی آ رہی ہے یہ یہ اکیس میں سدی ہاں یہ اس کے بعد جو سدی آئے گی ہاں یہ تو امریکہ کی ہے جو آگے جو سدی آئے گی وہ انشاءاللہ 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 با فضل تعالی میرے رب کو منظور واہ میرے رب کو منظور ہے بھی وہ ایشیا کی ہوگی ایشیا کی ایشیا کی اور ایشیا ماشاءاللہ 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 ہاں بڑی سنہری بہت ہی سنہری سدی ہوگی اور بہت کارامت سدی ہوگی اے تلی ماتھی ماتھی نہیں ہاں ہاں تالبان نے ڈیڈ لین اکتی سے اگست آخری وارننگ ہاں امریکہ ٹلونو ہاں ٹلونو اکتی گست تالبان نے امریکہ اور برطانیہ فوج کو گیر لیا ہے ہاں ایم تنصیفات پر جی سیون بے بس پنچ شیر آخری مارکہ ہاں جڑی گل تو اڈینل کرنا پہ آئیں اگر تو اڈینل سمجھوے چاوے تو اے ہی گلے اے ہی گلے پاکستان چھا گیا پوری دنیا مان گئی کپتان کا اگلا مشن محالفین کی چیخیں محالفین کی چیخیں کریپشن کا الزامات عبر اتناک واقعات ہاں خان صاحب اور اگلا جڑا انہوں نے مشنے گا اوہ کون 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 اوہ کشمیر لے پاسے کرنی ہے میں نے دو گلر بہت بڑی عہرت ہو دی بہت بڑی عہرت ہو دی ایک تا جس لئے اپوزیشن علی آخدین ہاں کشمیر دے دیتا جی کشمیر دے دیتا ہے دے چھوڑے ہاں کشمیر اللہ کام اس مکا چھوڑے ہاں جی پیسے چاہیے کنے ہاں ہاں اور تیرے کور چھوڑے ہاں کوئی سمع ہی نہیں آئی جی ہاں اے کشمیر دے چکے ہے کشمیر اللہ محملہ قدیزہ قدیزہ موکلیات ہے اور دوے نمبر اپوزیشن علی آخدین ہاں اسے دے چھوڑے جی اے دے بیٹھے ہیں یہ ملکنال گرداری ہے ہاں یہ ملکنال بہت بڑی گرداری ہے اسے دے چھوڑے ہیں مریم نواز اسے دے چھوڑے ہیں شباز شریف اسے دے چھوڑے ہیں نواز شریف اسے دے دیتن بلاول اسے دے چھوڑے ہیں جی امریکہ ہو آسف زرداری اسے دے جناب قدیزہ اسے دے دیتے امریکہ ہو مولانا فضل رحمان بند گروہ دکان وہ امریکہ نو سمجھے نہیں ہے کی اے میں اس نال پنگے پایا لگا دا معاملات کی تھی لگیا دا تو ساڑی نال گل کر ایک موقع سانو دے دیکھو اسے تو سنوڑے کسنا دینے ہیں اسی دے بادشاہ ہو تو سنو چولیج بٹھا سا تو سنو لوریاں سنا سا مولانا فضل رحمان اپڑی پارٹی جی دیر اپڑی پارٹی جی ہیں سامنا ویچ سامنا دے مینے ویچ گاہاں تا مجھ وہ علاج بیج ہنگی ہیں اپڑی پارٹی دا یہیں اس پٹھائی بٹھا جھوڑے ہیں اور سارے اس دی پارٹی ان چھوڑ کے اللہ دا پارٹی بڑھا رہے ہیں اور دوسرین پارٹییں جا رہے ہیں اے جڑے غائی ہاں پی ڈی ڈی ایم اسو دا بیڑائی ایگر کر کے رکھ دیتا اور ادھر گلدوسوں میں اور دوسرین سدر ہندہ یا چہر میں اور معاملات ہوں دے وہ تو سارے ہم پارٹیوں دے اے اولی سولی اولی سولی کوئی شکشو بے لکھالی نہیں کوئی شکشو بے لکھالی نہیں اے صرف ہی مریم نماز دے کینے تے کم کردہ ہے جترے میں معاملات کردہ ہے پاہاں اپنی جماعت تے ہون پاہاں نون لیک دے ہونے پاہاں خان نون ٹانا ہوئے تو پاہاں خان نون چاڑنا ہوئے اے مریم نماز دے کے نئے تے ٹورنائی اے جڑا ہی زرداری دا جڑا پتھا بیٹھیا سینٹ اندر سینٹ دے چیر میں نلا جڑا پتھا بیٹھیا میں الفن کیا سکنا الفن کیا سکنا بلکل الفن الفن کیا سکنا خدا نو آزر ناظر جان کے اے مریم نماز دے کے نئے تے اس فضل رومان سنیدہ پتھا بٹھایا ہاں بلکل کوئی شد شبیہ لکھا دیں گی ہاں کوئی دورہ ہیڑی نہیں ہاں اس پتھا بٹھایا اے بہت نلائک آدمی ہیں موسیقی